ہلو سٹوئنٹس ٹھیک ہے پھر ہم اس کا جو ہے فرگمنٹ کر دے رہے تھے اس کے تکڑے کر دے رہے تھے with the help of restriction endonucleus enzymes ٹھیک ہے special reference ہم نے وہاں پڑھا تھا hind 2 کا اور ECOR 1 کا ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہم نے کیا کیا تھا کہ جب ہم بعد میں جب اس کے فرگمنٹ کر دے رہے تھے تو ہم وہاں پر with the help of gel electrophoresis technique ہم اس کو on the basis of charge and size جو ہے separate کر رہے تھے اور ethereum bromide dye کا use کر کے اور بعد میں uv light میں ہم اسے دیکھ پا رہے تھے ہمیں ایک orange killer کا dna fragment دکھ رہا تھا bands کے فارم میں تو وہ ہمارا کام وہاں تک ہو گیا تھا اب ہم نے کیا کرنا ہے اگلا ٹور ہمارا کیا ہے vector ہم vectors کے بارے میں discuss کر رہے ہیں یعنی کی ہمارا اگر یہ dna particle ہے اور یہ gene of interest اس کے اندر ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے اس کو class 12 ncrt میں bacterial cell کی بات وہ کرتا ہے تو bacterial cell جو ہماری ہے اس bacterial cell کے اندر اس کو ڈالنا ہے اس کو ہم کہہ دیتے ہیں direct transfer direct transfer ٹھیک ہے یہ ایک bacteria کی سیل آپ کو پتا ہی ہے اس کا اپنا یہ کیا ہوگا اس طرح سے coiler جو ہے coil form dna اس میں ہوتا ہے اور اس کے اندر جو ہے اس پرکار سے جو ہوتے ہیں plasmid جو ہوتے ہیں وہ پائے جاتے ہیں آپ کو پتا ہے یہ discuss ہم نے previous lecture میں بھی کیا تھا اس کو آپ دوبارہ بھی ایک بار دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر ہمارا جو direct transfer ہو رہا ہے یہ اتنا easy نہیں ہوتا ٹھیک ہے اس کو ہمیں اس bacterial cell کے اندر ڈالنا ہے جس کو ہم host cell بھی کئی بار کہہ دیتے ہیں host cell تو اس کے اندر اس کو جو ہے ہم نے اس کی entry کروانی ہے پر کیونکہ dna کا nature کیا ہے hydrophilic ہے تو بہت easy اس کے لیے نہیں ہوتا کہ اس کو جو ہے ہم بیکٹیریا کی cell کے اندر insert کرا دے ٹھیک ہے specific condition میں ایسا ہوتا ہے لیکن ہمیں ایک easy method چاہیے تاکہ ہم اس کو easily اس کے اندر ڈال دیں تو ہم اس کے لیے کیا کرتے ہیں ہم یہاں پر use کر دیتے ہیں ایک intermediary channel کا اس کو ہم کہہ دیتے ہیں vector جس کے بارے میں ہم آج discuss کرنے جا رہے ہیں تو vector basically ہے کیا vector یہاں پر ہم بیکٹیریا کے ہمارا vector کی طرح کام کرتا ہے ٹھیک ہے ہم نے یہ plasmid باہر نکالا اس plasmid کو ہم نے restriction endonucleus enzymes جو ہیں اسے کاٹا جس endonucleus enzyme سے اسے ہم کاٹیں گے اسی enzyme سے ہم ہمارا جو dn fragment جو ملا ہے جو ہمارا foreign dn اس کو بھی کاٹیں گے دونوں کو ایک ہی ri سے ہم لوگ کاٹیں گے ٹھیک ہے جو ہمارا endonucleus اسے کاٹے گا وہی اسے بھی کاٹے گا اس کے پیچھے کیا reason ہے کہ جب ہم اسے کاٹیں گے تو کیا ہوگا اس کے یہاں پر sticky end ہم نے last lecture میں اس کو discuss کیا ہے کہ یہاں پر جو sticky end ہمارے جو بنیں گے وہی sticky end یہاں بھی بنیں گے ہمارے تو اور ہم کیا کریں گے اس کے بعد اس کو جو ہے لے کر کے یہاں آئیں گے تو ہمارا یہ جو desire gene ہے وہ یہاں پر جا کر کے fit ہو جائے گا کیونکہ دونوں کے sticky end same ہے کیونکہ دونوں کو ہم نے ایک ہی enzyme سے گٹا clear ہو گیا اس کے بعد ہمارا یہ جو plasmid جو بنا ہے اس plasmid کو ہم پھر سے جو ہے اپنی bacteria cell کے اندر ڈال دیں گے اس کے پیچھے ہمارا purpose کیا ہے کیونکہ جیسی اس کو ہم ڈالیں گے تو آپ کو پتا ہے کہ یہ plasmid کیا کرتا ہے self replication کرتا رہتا ہے اس کو اس cell سے کوئی مطلب نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس plasmid کو ہم کئی بار کیا کر دیتے ہیں اس کے پاس کیا ہوتا ہے non essential DNA ٹھیک ہے کئی بار ہم کہہ جاتے ہیں کہ extra nuclear extra nuclear genetic material اس کے پاس ہوتا ہے ٹھیک ہے تو bacteria کی cell function کر رہی ہے یا نئی function کر رہی ہے اس سے plasmid کو مطلب نہیں ہوتا یہ self replicate کرتا ہے تو اور اسی لیے ہمارے بڑے کام کا ہے کیونکہ ہمیں ہمارا جو gene of interest ہے اس کی number of copies چاہیے ہم اس سے cloning کروانا چاہتے ہیں بہت ساری ٹھیک ہے ایک اور چیز میں discuss اگر ہم کریں گے کہ اگر ہمارا suppose جب ہم یہ process کر رہے ہیں تو دو تین چیزیں ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے کہ ہمارا جو یہ جو ہم نے جب اس کو کٹا کسی ہم نے کیا کیا ہمارا جو plasmid آپ کو پتا ہے آپس میں foreign particle کو insert کرنا یہ بہت easy process نہیں ہے ٹھیک ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ microscopic process ہوتی ہے تو کئی بار کیا ہوتا ہے کہ وہ جڑتا ہی نہیں اور وہ خود ہی جڑ جاتا ہے اس میں یہ add نہیں ہوتا اور وہ جڑ جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے جو دو سرے ہیں جو ہم نے جب اس کو کٹا وہ آپس جڑ جائیں گے ٹھیک ہے یعنی اس کے اندر insert نہیں ہوا ٹھیک ہے insert نہیں ہوا تو کیا ہوگا کی ہمارا جو plasmid ہے وہ کیا ہوگا یہ ایسا تھا پہلے ایسا تھا تو ابھی بھی ایسا ہی رہ گیا پہلی condition دوسری condition کیا ہے یہ تھا اور یہ ہم نے یہاں پر کٹ لگایا اور یہاں پر ہمارا desire gene جو ہے یہ جڑ گیا ٹھیک ہو گیا اب کیا ہوا ہمارا کہ ہماری اگر یہ bacteria کی cell ہے ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر جو بھی entry کرے ہی نہیں کرے گا تو ہم کیا کہ non transformant یہاں پر ایک word آتا ہے اسے ہم کہہ دیتے ہیں non transformant یہ اس کے اندر گیا ہی نہیں ٹھیک ہے دوسری condition کیا ہے کہ یہ اس کے اندر گیا یہ بھی اس کے اندر گیا ٹھیک ہے مطلب آپ سمجھئے اس کو کہ یہ اس کے اندر چلا گیا تو اسے ہم کیا کہہ دیں گے transformant اگر چلا گیا اس کا transfer ہو گیا تو اس کو ہم transformant کہہ دیتے ٹھیک ہے یہ بھی چلا گیا مان لیا فار example تو اس کو بھی ہم کیا کہہ دیں گے transformant کہہ دیں گے دونوں condition اندر جانے کی بیکٹیر سال کے اندر سے transformant کہہ دیں گے لیکن اب یہاں پر کہانی کیا ہے یہ اگر گیا یہ والا جو ہمارا پلازمیٹ ہے اس کے اندر گیا تو کیا ہوگا یہ non recombinant ہے اس کے اندر recombination بنا ہی نہیں ہے تو اس کو ہم کہہ دیں گے transformant but non recombinant transformant اس condition کو اور اگر یہ condition ہماری فالو ہوتی ہے جہاں پر یہ والا جو ہمارا جو پلازمیٹ بنا ہے یہ اندر لے کے چلا گیا تو اس کو ہم کہہ دیتے ہیں پھر کیا recombinant transformant میری بات سونج میں آگئی آپ کو دو طرح سے جو ہے جو آپ کا desire gene ہے وہ اس کے اندر جو ہے جاتا ہے اگر تو وہ non transformant اور transformant کی بات ہم نے کی تھی اس کے بعد ہم نے کہا تھا کہ جا رہا ہے کیسا gene جا رہا ہے کنڈیشن یہاں پر ہو جائے گی ستیتی یہاں پر دکھے گی اب اس کے علاوہ جو ہم بات کر رہے تھے آج بسی کلی یہ فگر آپ کے سامنے بنا ہو تھا اس فگر میں ہم یہ اس کلیشن اگر آپ اس طرح سے کسی بھی ٹرم کو یا کسی چپ ٹر کو یا کسی پیج کو پر ٹی اس کلیشن ہو گی گے کبھی چیزیں کلیر نہیں ہوں گی تو کھولیے سمجھ جو جی ایسا کچھ نہیں اس کے بارے ہم ڈسکس کر دیتے ہیں کہ یہ کیا پی ٹی بارے ڈسک ڈسک ہے جس جب یہ جس پرکارس سے جس نمبر پر یہ بنا ہوگا اس کا سنتیس ہوا ہوگا بیسیکلی اب کیا ہوتا ہے ہم نے ابھی ویکٹر کے کریکٹر نہیں پڑے ویکٹر کے کریکٹر بیسیکلی یہ ہے کہ اس کا ایک اس میں ایک اور آئی ریزن یہاں پر آپ کو دکھ رہا ہے وہ ہونا چاہیے اور آئی کو ہم کہہ دیتے ہیں اوریجن آف ریپلیکیشن ٹھیک ہے ایک اچھے ویکٹر میں مطلب کسی بھی ویکٹر میں بیسیکلی میں کہوں گا تو اور آئی ریزن تو ہونا ہی چاہیے ٹھیک ہے پھر آپ کا آیا او آر پی او آر پی او آر پی بیسیکلی کیا ہے او آر پی جو ہے ایک طرقہ ایک جین ہے جو بیسیکلی اس کے اندر ایک ڈی آئین اے کا پولیمر ہوتا ہے جو کیا ہوتا ہے بیسیکلی جو کیا کرتا ہے ریپلیکیشن کے لیے پروٹین کا فارمیشن کرتا ہے تو یہ جو آپ کا ریزن اور پی ریزن بھی اس کے اندر ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ایک بہت امپورٹنٹ کریکٹر اس کا جو ہے اس میں جو ہے سیلیکٹیبل مارکر ہونے چاہیے ٹھیک ہے کسی بھی ویکٹر میں سیلیکٹیبل مارکر جو ہونے چاہیے کم سے کم ایک مارکر تو ہونے چاہیے یہاں پر ہمارے پاس دو مارکر ہیں ٹھیک ہے آپ کو یہاں پر دکھاوا دکھ رہا ہوگا اپنی بک میں بھی آپ دیکھئے گا ایک لکھا ہوگا اے ایم پی آر اور دوسرا لکھا ہوگا ٹی ای ٹی آر ٹھیک ہے تو یہ دو مارکر جو ہمارا جو پی بی آر جو ہمارا صریفہ وہ جو ہے تیٹر recruitment دونوں کے دونوں کیا ہیں انٹی بیٹک تو دونوں کے دونوں جو آپ کے انٹی بیٹی پریسٹنٹ جو جین ہے وہ اس کے اندر جو ہے ڈالے گئے بسکلی ٹھیک ہے تو ہم بھی ہم نے کہا تھا کہ اس میں اور آئی ریجن ہوگا ریپلیکشن اس میں ہونا چاہیے ایک اچھا ویکٹر جو ہے وہ سائیز میں چھوٹا ہونا چاہیے یہاں پر لکھا ہے 4361 بیر سپیرز ٹھیک ہے جتنے کم بیر سپیرز ہوں گے اس کا سائیز چھوٹا ہوگا اور وہ اس کو ہینڈل کرنا ہمارے لئے اتنا ہی ایزی ہوگا اس کے بعد جو ہے ہم نے ابھی دیکھا کہ جو ہمارا جو پلازمیٹ ہے ہمارے کازمیٹ بھی ہوتے ہیں جو ہے ہمارا جو ہے لیمڈا فیجز بھی ہوتے ہیں اور فیگمیٹس بھی ہوتے ہیں نمبر آف پلازمیٹ جو ہے ہمارے پاس پائے جاتے ہیں لیکن جو پہلا آرٹیفیشلی اس کو کلون کیا گیا ویکٹر کو جس کو جو ہے بولیور اور رڈکز نے جو ہے کلون کیا اس کا نام تھا پی بی آر تھری ڈابل ٹو ٹھیک ہے اس میں میں نے ابھی آپ سے کہا تھا کہ دو انٹی بیٹی ریزسٹنٹ جین ہیں ایک کو میں کہہ رہا ہوں ایمپسلین اور دوسرے کو میں نے کہا تیٹراصائٹلین ٹھیک ہے تو یہ دو جین آپ کے یہاں پر ہوگے بسیکلی اس کے بعد جو ہے اس میں ہم یہ بھی دیکھیں گے ابھی کہ یہ جو نام اس میں لکھے ہوئے بسیکلی ہیں کیا ٹھیک ہے حالانکہ آپ کی بک میں یہ چیزیں نہیں ہیں اور بہت زیادہ ایمپسلین جو آپ کا کلاس ٹویلتھ کے حساب سے ایمپسلین اتنا نہیں ہے آپ کے لئے لیکن جب ہم ڈسکس کریں گے اس کو کئی بار جب نیٹ کے پرپس سے یا میڈیکل پرپس سے تو آپ کو ان کے بارے میں پتا ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو پہلا جو ہے آپ کا وہ ہے کیریو فین آن لیٹم کیریو فین آن لیٹم ٹھیک ہے یہ آپ کو جتنے بھی نام یہاں پر باہر سے لکھے ہوئے دکھ رہے ہیں 1,2,3,4,5,6,7,8 یہ سارے کے سارے کیا ہیں یہ سارے کے سارے restriction endonuclein enzyme ہیں جو بسکلی کیا کر رہے ہیں اس plasmid کو ان insights پر یہ کار سکتے ہیں میری پاس اونج میں آگئے آپ کے اگلا جو ہے آپ کا جیسے ابھی میں نے آپ سے کہا کیریو فین آن لیٹم یہ ہے آپ کا ہو گیا ٹھیک ہے ہائنڈ 3 آپ میں ہاں پر لکھا ہوا ہے اب ہائنڈ 3 جو ہے بسکلی کیا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے hemophilus influency ٹھیک ہے اب یہ جو آپ کا ہائنڈ 3 ہے آپ نے ہائنڈ 2 کے بارے میں last lecture میں ہم نے discuss کیا تھا کہ جو پہلا آپ کا جو ہے restriction endonuclein کا نرمان جب ہوا تھا اس کا نام تھا ہائنڈ 2 وہاں پر وہ ہائنڈ 2 تھا یہاں پر یہ ہائنڈ 3 ہے کلیر ہو گیا اس کے بعد آپ کا جو اگلا ہے بی اے ایم ایچ لکھا ہے تو بی اے ایم ایچ بیسکلی کیا ہے بی سیلس آمائلولیک بی سیلس آمائلولیک اسے کہہ دیتے ہیں تو یہ آپ کا اگلا ہے جس کو ہم بی اے ایم ایچ فرسٹ یہاں پر لکھا ہے تو یہ آپ کا بیسکلی ہے ٹھیک ہے پھر آپ کا آگیا اس کے بعد اس کے بعد آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کیا لکھا ہوا ہے س اے ایل تو سٹرپٹومائسس البرس اس کو کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے سٹرپٹومائسس سٹرپٹومائسس البرس کلیر ہو گیا اس کے بعد جو ہے آپ کا پی وی یو لکھا ہے تو پی وی یو بیسکلی جو ہے ڈینورٹ کر دیتا ہے پروٹیس ولگیریس کو پروٹیس ولگیریس ٹھیک ہے اب یہ جو پروٹیس ولگیریس ہیں یہ فرسٹ اور سیکنڈ آپ کو اس میں لکھے ہیں ایک اور جو آپ کا بسکلی اس میں جو آپ کا انڈونیوٹیس انجائم دکھ رہا ہے اس کو میں نام دے رہا ہوں پروڈینشیا سٹورٹی پروڈینشیا پروڈینشیا سٹورٹی ٹھیک ہے جو پی ایسٹی ون جو ہے آپ کا بسکلی اس کو شو کر رہا ہے ٹھیک ہے اب یہ پروٹیس ولگیریس ہمارا سیکنڈ تھا یہ والا اب ہمارا پھر سے کیا آگیا پھر سے پی وی یو لکھا ہے تو یہ پھر سے کیا ہو جائے گا پروٹیس ولگیریس کلیر ہو گیا اور ایک اور آپ کو آپ جانتے ہی ہیں ایک اور بیسیکلی کیا ہوتا ہے ایک اور آپ کو پتا ہے کی ایسٹریشیا کولائی جو ہے کئی بار اس کے بارے میں پڑا ہے اور یہاں پر یہ جو آپ کا جو پلازمیٹ پی بی آر جو آپ کا 322 جو پی بی آپ کا جو آپ کا پلازمیٹ ہے یہ سپیشلی ای کولائی کے لیے ڈیزائن جو ہے اس کو کیا گیا ہے کلیر ہو گیا اب یہ سارے کے سارے آپ نے کیا دیکھے ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ جتنے بھی ریسٹرکشن انڈر نکلیز انجائیمز ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی بیکٹیریہ سے جو ہے ڈرائیو ہوتے ہیں تو یہ بیکٹیریہ جو اس میں ہیں ان کے نام ہیں سارے کے سارے کلیر ہو گیا تو آپ دیکھئے ہم نے ابھی کہا تھا کہ کیریو فینون لیٹم یہاں پر آ گیا آپ کا ہیموفیلس انفرنجا ہائنٹ کو جو ہے ڈینوٹ کر دیتا ہے بیسیلس ایموگلائنسی جو ہے آپ کا بی ایم ایچ کو کرتا ہے اس پرقار سے یہ سارے کے سارے جو ابھی ہم نے انجائیمز یا انڈرنیوکلیز جو ہم نے پڑے وہ سارے کے سارے جو ہے کسی نہ کسی بیکٹیریہ سے ہی جو ہے extract کیے گئے کلیئر ہو گیا تو یہ آپ کا جو ہے اس پرقار سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایکو آر جو ہے اس پلازمیٹ کو یہاں یہاں پر کر سکتا ہے یہ اس کی ساری کی ساری کیا ہیں ریکوگنیشن سائٹ جس کے بارے میں ہم بسکس پہلے بھی کر رہے تھے اور اسی کو ہم جو ہے جو ریکوگنیشن سائٹ ہے اسی کو ہم کلوننگ سائٹ بھی کہہ دیتے ہیں ریکوگنیشن سائٹ ہی جو ہے ہماری کیا ہو جائے گی کلوننگ سائٹ بھی ہو جائے گی ٹھیک ہے تو بلازمیٹ کا سٹکچر آپ لوگ نے دیکھا بسکلی یہاں پر آپ نے دیکھا دو پرکار جو آپ کی جو 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 جین ہوتے ہیں جس کو AMP پی اور ٹی تی سے دکھا دیتے ہیں اور ایجن آف ریپلی گیشن سائٹ جس میں ہے اور پی پی پروٹین یہاں پر بن رہا ہے اور اس پرکار سے کیا ہے کئی بار کیا ہو جاتا ہے کہ اس پرکار جو ہمارا م سٹکشن کو م آٹا جائے گا ٹھیک ہے دو مارکر ہم نے بھی کہا تھا آپ کے دو مارکر ہیں جو کی دو پرکار کی انٹیبیٹکز کو یہاں پر تینوڈ کرتا ہیں ہم نے کیا کیا ہم نے مانا جو ہے ہمارے پاس ایک پیٹریڈیس لئی جہاں پر جا کر کے ہم کیا اس پلازمیٹ کو ڈالا اور یہ جو ہے جو ایمپی یا ایمپی سیلین والا ہے اس کو ہٹا دیا تو کیا کرے گا جب ہم پیٹریڈیس پر ایمپی سیلین نامک اس کو ڈالیں گے تو کیا کرے گا اس کو پورا پورا بیکٹیریا ہے اس کو ختم کر دے ایک طرح سے اگر ہم اس پر کار جو ہم پلازمیٹ فارم ہوا ہے پی بی آر 3 2 جب اس ہم کسی پیٹریڈ ڈالیں گے اور اس کے اوپر ہم بھلے ہی باد میں ہم نے اس کے اوپر انٹی بیٹک ٹیکٹر سیلین یا ایمپی سیلین کا چھڑکا کر دیا تب جا کر کیوں کیونکہ اس بیکٹریہ نے اس پلازمیٹ کی وجہ سے اس کے اندر کیا ہو گئی ہے اس انٹی بیٹک کے اگنس پی ہو گیا ہے تو اس لئے کیا ہوگا وہ سرواییو کر جائے گا وہ ختم نہیں اگرم سے مطلب وہ بریک نہیں کرے گا تو یہ ان کا سگنی بن گئے اب یہ جو ویکٹرز ہمارے بسکلی بن گئے ہیں یہ ویکٹرز کئی پرکار کے اور بھی ہوتے ہیں پی یو سی ہوتا ہے آپ کا بیٹا گیلیکٹوس آیڈیس کو پروڈیوز کر دیتا ہے ٹی آئی پلازمیٹ ہوتے ہیں ٹیومر کو انڈیوز کر دیتے ہیں پلانٹس کے اندر ٹھیک ای ای سی اور بی ای سی کو ہم نے ڈسکس کیا تھا جب ہم لوگوں نے ہیومن جینوم پروڈیوز پڑھا تھا تو ہم نے کہا تھا کی ایسٹ آرٹیفیشل کروموسوم اور بیکٹریل آرٹیفیشل کروموسوم کو وہاں پر ہم یوز کر رہے تھے ٹھیک ہے اور بعد بی ای سی نے جس سے اور اس پرکار سے ہمارے آپ کے ویکٹرز ہیں ان کا فارمیشن ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کا اچھا ویکٹر ہے اس کے اندر یہ سارے کریکٹر جو ہم نے ڈسکس کی ئے تھے یہ ہونے چاہیے تاکہ وہ جو ڈیزائر جین ہے اس کو carry کر رہا ہے اس کو لے کر جا رہا ہے وہ اس کو لے کر جا رہا ہے ہوسٹ سیل میں اب جو ہوسٹ سیل ہے وہ کتنی کمپیٹنٹ ہوگی اس کے کریکٹر کیا ہونے چاہیے یہ سب ڈسکس ہم جو سیل میں کرتے ہے کلیر ہو گیا تو ویکٹر سے ڈیٹیڈ کوئی بھی چیز اگر آپ کو سمجھ نہیں ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھے میسج کریئے میں اس کا آنسر دینے کا کوشش کروں گا چینل کو سبسکرائب کریے اور شیئر کریے شکریہ شکریہ بیری بیری